بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے ولادت حضرت عباس علیہ السلام اور ولادت امام زنالابدین علیہ السلام تمام مومنین اور مومنات کو ولادت کی مبارک بات دیتے ہیں ولادت حضرت عبالفضل عباس چار شابان چھبیس ہجری کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے عمل بنین کے فرزند ہیں عبالفضل اور علمدار کے نام سے مشہور ہوئے آپ کو عدب شجاعت سقاوت اتباع ولایت اور وفا کا نمونہ کاملہ سمجھ جاتا ہے آپ نہایت خوش چہرہ نوجوان ہونے کے ناتے قمر بنی حاشم کا لقب دیا گیا واقعہ کربلا میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی سپاگ علمدار اور سقا تھے اسی بنا پر شیان علیہ بیتر علیہ السلام کے درمیان علمدار کربلا اور سقاہ دشت کربلا کے لقب سے مشہور ہیں حضرت عبالفضل عباس اسلام کی تاریخ کی پیشانی پر ایک عظیم رہنما اور بہدر ترین جرنیل کی صورت میں بھرکر آئے حضرت عباس کی شجاعت بھادری ان کے تمام فضائل اور کاملات کی مثال اور نظیر پوری تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے جس عظم حوصلہ شجاعت بھادری اور ثابت قدمی کا مظاہرے کے اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلائیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے جناب عباس علیہ السلام نے اپنے مضبوط ترین ارادہ عظم اور حوصلے کے ازار سے ابن زیاد ملون کے لشکر کو نفسی طور پر بلکل ایسے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا جیسے اس سے پہلے لوگ بھاگتے رہے ہیں انہوں نے میدانی جگہ میں تنہ ان لوگوں کو اپنی تلوار اور شجاعت سے بھاگنے پر مجبور گیا آج تک لوگ حضرت عباس کی بہدری اور شجاعت کو مکمل عقیدت اور احترام اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ یاد کرتے ہیں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا جو اتنے زیادہ دکھ درد اور غموں سے چور ہونے کے باوجود ہر طرح کے اس لئے سے لیس ہزاروں فوجیوں پر اکیلہ ہی حملہ کرے انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دے میدان کربلا میں جب بھی حضرت عباس دشمنوں کی فوج پر حملہ کرتے تو ہر سامنے آنے والا موت کے گھاٹ اترتا اور فوجی خوف اور دہشت سے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے یوں بھاگتے جیسے کہ یقین ہو کہ موت ان کے پیچھے آ رہی ہے اور ان کی قصد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے حضرت عباس کی شجاعت بہدری اور ہر فضیلت اور کمال فقط مسلمانوں کے لئے باعث سے فقر نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر ذراسی بھی انسانیت ہے وہ جناب ابو الفضل عباس کے فضائل اور کمالت پر ایمان رکھنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب ابو عباس کا عقیدت مند کہنا اپنے لئے باعث افتخار سمجھتا ہے حضرت عباس علیہ السلام عظیم ترین صفات اور فضائل کا مذرتے شرافت شہامت وفا عصار دلیلی کا مجسم نمونہ تھے واقعہ کربلا میں جناب ابو عباس نے مشکل ترین اور مسائف سے بھرے لمحات میں اپنے آقا اور حسین پر اپنی جان جو ہے قربان کر دی جناب ابو عباس کی جو والدہ تھی جناب فاطمہ کلابیہ نہیتی نجیب اور پاک دامن خاتن دی شادی کے بعد جب مولا کائنت کے گھر میں آئیں امام حسین اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے ان کے خدمت کی اور دیکھ بال کرنا شروع کیا کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تھا تو کہتی تھی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو کبھی تمہارے لئے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے میں تمہاری خاتموں کتنی احتیاط کرتی تھی فاطمہ کلابیہ امام حسین علیہ السلام کے لئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت کی ان کے چار بیٹے تھے ایک عباس ایک عبداللہ ایک جعفر اور ایک عبیداللہ یہ چاروں کے چاروں جہیں کربالہ کے اندر شہید ہو گئے تھے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو امام علیہ السلام نے اپنی گودھ میں لیا اور ان کو اپنے نام عباس دیا ان کے کانوں میں ازان اور قامت پڑی پھر اس کے بازوں کا بوسہ لیا اور گریہ گیا تو مول بنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازوں حسین کی مدد میں تن سے جدہ ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوں کے بدلے آخرت میں دو پر عطا کرے گا اور حضرت عباس ان دونوں پروں کے ذریعے جناب جعفر کے ساتھ پرواز کریں گے ولادت امام زین العابدین علیہ السلام ان کی ولادت جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی پانچ شابان ان کی ولادت ہے اور ان کی جو سال ہے ارتیس ہجرین کا سال ہے شازنان بنت یزجرد یہ باشا کی دو بیٹیاں تھی مولا اکانت نے اپنے دور خلافت میں حریز بن جابر حنفی کو ایران کا عامل بنا کر بھیجا اس نے یزجرد کی دو بیٹیاں آپ کے پاس بھیجی شہربانو اور مہابانو اور ایک کہتے ہیں کہ شہربانو اور گیابانو کے نام سے بھی ان کے نام ہیں شہربانو کا عقد جو ہے امام حسین سے کیا اور مہابانو کا عقد جو ہے محمد بن ابو بکر ان کے ابو بکر کے بیٹے تھے ان کے ساتھ کیا تھا شہربانو سے امام سجاد علیہ السلام اور مہابانو سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے دونوں جو ہیں خال ازاد بھئی تھے امام سجاد دادا کے ساتھ دو برس چچا امام حسن کے ساتھ بارہ برس اور باپ کے ساتھ تئیس برس رہے اور آپ کی مدت امامت جو ہے وہ باون برس تھی امام سجاد علیہ السلام کی آپ کے امامت میں جو عاموی حکمران تھے یزید بن محاویہ محاویہ بن یزید مروان بن حکم عبد الملک بن وانوان یہ عبد الملک بن مروان جو تھا یہ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھ کے ایک دفعہ اس کا پشاپ خطہ ہو گئے تھا اس کے کپڑے نجس ہو گئے تھے امام علیہ السلام کی حیبت کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ولید بن عبد الملک آیا اور امام سجاد علیہ السلام کے بارے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز منادی کرے گا زین العبدین کہاں ہیں میں دیکھ رہا ہوں علی ابن حسین منادی کے جواب میں آ گئیں گے ایک دفعہ جائے ہوئے امام زین العبدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ساپ جو ہے وہ آیا وہ شیطان تھا حاصل میں اور اس نے امام سجاد علیہ السلام کے انگوٹے کو کاٹا لیکن آپ نے اتمنان میں آپ کے فرق نہیں آیا اور آپ نے سلام پڑھا کہا دفعہ جائے ملون اور رجیم شیطان بھاگا اہل مدینہ کے کافی افراد نے آواز سنی واللہ انتا زین العبدین واللہ انتا زین العبدین یہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے آواز دی تھی قدرت نے اور یہ زین العبدین یعنی کہ آبیدوں کی زینت ایک واقعہ جناب علی آقا قاضی جو وادی السلام میں ان کی قبر ہے یہ ایک دفعہ ابو الفضل عباس کے حرم میں تھے نماز پڑھے جاتے کہ ایک دیوانہ آیا اور ابھی انہوں نے نماز شروع نہیں کی تھی اس نے کہا تم نے ابھی تو وضو نہیں کی ہے انہوں نے سوچا شاید کیوں کیا کہ ہوتا ہے علماء کرام جو ہیں ہمیشہ باوضو رہتے ہیں تو انہوں نے جا کے وضو کیا پھر دوبارہ جب شروع کرنے لگے تو کہا کہ تم کیوں نہیں اب حضرت عباس سے جو ہے وہ مانگتے اپنی بلندی کے لئے تو علی آقا قاضی نے اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے آجیزی سے ابو الفضل عباس سے جو ہے فضیلتیں مانگی اور یہ فضیلت ایسا ہوا کہ کافی سارے اللہ تعالی نے ان کے سامنے جو ہے دروازے کھول دیے تھے اور علی آقا قاضی جو ہیں ایک دفعہ درس میں بیٹھتے کہ زلزلہ ہے سب لوگ گھبرائے لیکن یہ نہیں گھبرائے اور ایک دفعہ آیا تھا ایک کالہ سامب جو ہے وہ مدرسے میں گھوسی آیا تھا تو علی آقا قاضی نے اسے بھی یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے مر جا تو جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو علی آقا قاضی نے جب یہ کہا تو سامب جو ہے وہ اس وقت مر گیا اور اس کے بعد وہ درس دیتے رہے اور تمام طالبین یہ دیکھتے رہے کہ سامب جو ہے وہ اٹھ نہ جائے بہرحال اس کے بعد اس سامب کو جو ہے ایک لگڑی سے ہٹا کے اور بھار پھیک دیا گیا اللہ ما صلی علیہ محمد وعالی محمد